آج کے سبق میں آپ سورة الفجر کی آیات سولہ سے بائیس تک کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ نیم مشدد ہے پہلے تو آپ غنہ کیجئے وَأَمْ یہ غنہ ہے اس کے بعد یہ مد منفصل کی علامت ہے چھوٹا مد ہے اس کو آپ تین علف کے برابر اوپر کو کھینچیں پھر بات ساکن ہے اس کی صفتیں قلقلہ ادا کریں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ قَافْ پر اور رابی پر ہوگا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَزْقَهُ فَيَقُولُ را باریک ہوگا اس لیے کہ نیچے زیر ہے جب بھی زیر آئے را کو باریک پڑھتے ہیں قَافْ پر ہوگا رِزْقَهُ فَيَقُولُ رِزْقَهُ فَيَقُولُ یہ میں نے دونوں لفظوں کے اس لیے ملایا کہ یہاں وقت نہیں ہے ملا کر پڑھنا ہے رَبِّ اَهَانًا رَبِّ اَهَانًا یہ را پر ہوگا اس لیے کہ اوپر زبر ہے یہاں پھر وہی مد منفصل ہے تین علف کے برابر نیچے کو کھینچئے یہاں نوم ساکن ہو جائے گا آت کی وجہ سے رَبِّ اَهَانًا رَبِّ اَهَانًا یہاں لام ساکن کے بعد لام مشدد ہے اس میں ادغام ہو جائے گا لَا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمَ یہ را باریت ہوگا نیچے زیر ہے یہاں میم پر زبر اس صورت میں آپ پڑھیں گے جب اگلی آیت سے ملانا چاہیں گے لیکن وقت کی صورت میں میم ساکن لَا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمَ لَا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا وَلَا تَحَابُدُونَ تَحَابُدُونَ یہ جو مد ہے حا کے اوپر کھڑا زبر ہے جو علیف کا قائم مقام ہے علیف مدہ کا علی مدہ کے بعد اگر مشدد حرف کوئی آ جائے تو وہاں مد ہوتا ہے مد لازم کہ آپ قائدہ پڑھ چکے ہیں اور اس کو تین علیف کے برابر لازمی طور پر کھیجتے ہیں تَحَابُدُونَ تَحَابُدُونَ على طعام المسكين وتأكلون التراثة وتأكلون التراثة وتأكلون التراثة اَكْلَ لَمَّ اَكْلَ لَمَّ لام کی اوپر دو زبر تنوین ہے آگے لام آ رہا ہے لہٰذا ادغام ہوگا بغیر غنہ میم مشدد ہے اس کو بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے وقت کی صورت میں میم زبر علف ما کر کے پڑھا جائے گا کھڑا لیکن وصل کی صورت میں اَكْلَ لَمَّا وَتُحِبُونَ تَحِبُونَ تَحِبُونَ اَكْلَ لَمَّا اَكْلَ لَمَّا وَتُحِبُونَ وَتُحِبُونَ لَمَّا وَتُحِبُونَ لَمَّا وَتُحِبُونَ لَمَّا حُبًا جَمّا یہاں اخفاء کیجئے اور میں مشدد ہے غنہ کیجئے کلا کی اوپر مد ہے چھوٹا مد مد منفصل تین انہیں کھینچیے اور یہاں راہ پر ہوگا اس لیے پہلے زبر ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا دکن یہاں اخفاء کریں گے لیکن اگر آپ اس آیت کو اگلیات سے ملانا چاہیں تو دکن پھر ادغام بغلما ہوگا وقت کی صورت میں دکا پڑھا جائے گا مد متصل ہے یہاں پانچ حرکات کے برابر آپ لازمی طور پر اوپر کھینچیں گے راہ پر ہوگا اس لیے پر زبر ہے سواد پر پڑھئے اور یہاں تنمیم کے بعد سواہ ہے جو حروف اخفاء میں سے ہے یہاں اخفاء کیجئے وقت کی صورت یہاں فا کھڑا کر کے پڑھا جائے گا فا زبر علی فا کی طرح سواد پڑھا سواد پڑھا سواد پڑھا